اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور ہماری دعائیں کہ ہمیشہ خوش رہیں ہستے اور مسکراتے رہیں میرا نام ہے رحمان انور اور میں ہوں محمد سفیل اور میں ہوں زفر اقبال اور آج ہم جی سوڈیو پر ایک کرنے جا رہے ہیں اس وڈیو کا ٹائٹل ہے انڈیا بلوگ چینہ اٹیک آن یو ایس سے یوکی انڈ اسٹریلیا تو دیکھتے ہیں اب یہ ویڈیو اگر یہ ویڈیو پسند ہے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمینڈ میں امنی راکہ ظاہر ضرور کیجئے گا کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ نمشکار نیوکمیون ورل افیر جائیو پرشاند بر ناو ریسنٹی آپ نے سنا ہوگا کہ چائنا نے کوشش کری کہ USA, UK اور آسٹریلیا کا جو گروپ ہے اوکس اس کو یہ ٹارگیٹ کریں گے اور ان کنٹریز کی جو نیوکلیئر سممرین کی ڈیل ہے نا چائنا بند کروا دے گا بھارت نے کوکلی ایکشن لیا اور آئی اے اے میں جس طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کافی بار چائنا ہم کو بلوگ کرتا ہے نا یون سیکیورٹی کاؤنسل میں کیونکہ چائنا کے پاس ویٹو ہے اس کے علاوہ چائنا ہمیشہ یون سیکیورٹی کاؤنسل میں رہتا بھی ہے تو جو چائنا کرتا ہے بھارت کے ساتھ یون سیکیورٹی کاؤنسل میں ہم نے کر دیا چائنا کے ساتھ آئی اے اے کے بورڈ میں اور یہ اپنے آپ میں بہت ہی میں کہوں گا important development ہے کہ انڈیا نے چائنا کا جو attack ہے آکس پہ اس کو بلوگ کر دیا اور پشمی دیش بھی اس بات کو appreciate کریں گے کہ انڈیا آکس کے سمرتن بھی ہے now آکس کی history کیا ہے انڈیا آکس کا بچاو کیوں کر رہا ہے بہت کچھ یہاں پہ جاننے کو ہے very important topic for geopolitical perspective مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے question پوچھوں گا question یہاں پر یہ ہے وہ simple question ہے محمد بن سلمان حال ہی میں پردھان منتری بن چکے ہیں کس دیش کے یہ ہے آپ کے آپ کی option kuwait, united arab emirates, qatar یا پھر سعودی arabia comment section میں سب لوگ آنسر کریں گے صحیح آنسر میں آپ کو دوں گا ویڈیو کیا آنسر میں سبتمبر 15, 2021 یہ وہ date ہے جب آکس بنا تھا آکس اپنے آپ میں ایک trilateral pact ہے تین دیشوں کے بیش میں UK, Australia, USA اور یہ pact بنا کیوں تھا ان countries نے decide کیا کہ یہ لوگ artificial intelligence, quantum technology hypersonic missile, counter hypersonic missile electronic warfare اس کے علاوہ سب سے importantly nuclear submarines کو لے کر مل کے کام کریں گے nuclear submarines کو nuclear submarines اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ main جو propulsion جو power ملتی ہے ان کو یہ ایک nuclear reactor سے ملتی ہے جو اس submarine کے اندر آتا ہے تو آکس ڈیل کے اندر USA اور UK Australia کے لئے بنائیں گے بہت ساری nuclear powered submarines حالانکہ ویسے مجاہد کرنا پڑے گا کہ آکس کا جنم kontroversy میں ہوا تھا کیونکہ پہلے بہت لمبے سمیں تک نہ Australia نے کہا کہ ہم یہ ڈیل کریں گے فرانس کے ساتھ last moment پر فرانس کے ساتھ ڈیل cancel کر دی فرانس کو بنا بتائے اور چپ چاپ آکس فارم کر دیا اور اس لئے ایک بار کو فرانس بہت گصہ ہو گیا تھا Australia سے اتنا گصہ ہو گیا تھا کہ ایک بار کو فرانس نے ایک گروپ توڑ دیا جیہاں بھارت نے گروپ بنائے تھا Australia انڈیا فرانس کا trilateral گروپ تھا فرانس نے اس گروپ سے پلاؤڈ کر لیا کیونکہ ان کی بہت ناراضگی تھی Australia کے ساتھ اور اب انڈیا کا رول دیکھو یہاں پر کئی بار لوگوں نے کہا کے آکس بن گیا ہے Australia زیادہ پاورفول ہوگا انڈیا انسیکیور ہو جائے گا نہیں انڈیا کبھی بھی انسیکیور نہیں تھا انڈیا نے ہمیشہ آکس کنٹریز کا ویلکم کیا چائنا کے اگینسٹ اور جو یہ trilateral گروپ ہے انڈیا آسٹریلیا فرانس کا ریسنٹری ڈاکٹر ایجا شنکر نے اس گروپ کو واپس ری اسیمبل بھی کیا حالانکہ body language سے آپ دیکھ پاؤگے فرانس ابھی بھی تھوڑا بہت روٹا ہوا ہے مگر overall انڈیا نے دونوں کنٹریز کو اکھٹا لانے میں کافی ایمپورنٹ رول نیوہیا ہے اور دوسری طرف آپ دیکھو تو بھارت نے بہت بار آکس پیٹ کو بھی ویلکم کیا ہے اور آپ سمجھ سکتے ہیں چائنا آکس کو کبھی پسند کرے گا نہیں کیونکہ آکس کے تھرو آسٹریلا کی ملیٹری سٹرانگ بننے والی ہے ان کے پاس نیوکلئر پاور سممرین آئیں جو چائنا نے ریسنل یہ سوچا کہ جو آسٹریلا بیسٹ آئی ای ای انٹر ناشنل اٹومک انرجی ایجنسی اس کے پاس یہ جائیں یہ کہ NPT جو آسٹریلا نے بھی سائنگ کر رکھی ہے چائنا نے بھی سائنگ کی ہے اس کے اندر ساف لکھا ہے کہ نیوکلئر ٹیکنالجی کی پرولیفرشن نہیں ہوگی ملیٹری یوز کے لیے آپ نیوکلئر ٹیکنالجی بیچوگے نہیں تو US اور UK کیسے نیوکلئر پاور سامرین بیچنے آسٹریلیا کو یہ NPT کے اگیسٹ ہے تو چائنا کی کوشش یہ تھی کہ آکس کی ڈیل بین ہو جائے انڈر آئی آئی ای ای مگر انڈی انڈ انڈیا نے آکس کو بچا لیا کیونکہ انڈیا ایک 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 پرستاف پریزن کیا انڈیا نے مگر انڈیا نے کیا ٹھیک کیا ہم بات کرتے ہیں نیوٹرل پرسپیکٹیو سے چائنا کہہ رہا ہے کہ NPT میں لکھا ہے کہ نیوکلئر ٹیکنالجی ملیٹری پوائنٹ آگ یو سے ٹرانسر ہوگی نہیں تو چائنا کا ترکیہ پر ٹھیک ہے تو اس کانسر ہے نہیں کیونکہ NPT میں یہ بات ساف لکھ ہے اور انڈیا نے یہ بات پوائنٹ آٹ بھی کری ہے کہ marine nuclear propulsion جو ہے یہ allow کیا جاتا ہے NPT میں marine مطلب کہ UK اور USA Australia کو nuclear missile دے رہے ہیں وہ دے رہے ہوتے وہ ہوتا NPT کا violation مگر since یہ underwater ایک occupant دیفنڈ کیا western میڈیا کے لیے یہ کافی نہیں تھا آپ notice کروگے جو American journalist ہیں وہ کہ ایک طرف انڈیا نے دیا دوسری طرف واپس بھی لے لیا ہم نے AUKUS countries کو دیفنڈ کیا سپورٹ کیا friendly countries کو اگنس چائنا IAEA میں یہ آگے یہ کہتے ہیں مگر جب United Nations Security Council میں resolution کی voting ہو رہی تھی تب انڈیا نے رشیہ کی آلوکھ سنانی کری کیونکہ رشیہ نے 15% Ukraine کا land پروپرلی رشن فیڈریشن کا پارونا دیا ہے تو نیو ڈیلی کا behavior ہے نا اس سے western countries بہت زیادہ confuse ہمارے سامنے میجر یہ ہے رشیہ 's war of Ukraine اس کی وجہ سے کافی بار انڈیا کو بینا وجے diplomatic pressure جھلنا پڑ رہا ہے اس لیے PM Modi نے categorically پتن کو یہ کہ تھا کہ اب یہ war ختم کر دی جیئے بہت سے مہینے ہو گئے ہیں بٹ کئی نا کئی ایک لارجر question یہ بھی آتا ہے کہ انڈیا جہاں بھی چائنہ کے اگین steps لیتا ہے انٹرنیشنل فورم میں کیا western countries western میڈیا genuinely اس کو appreciate بھی کرتی ہے اور ایک بار جب یہ یکرین رشیہ کی war ختم ہو جاتی ہے تو پرحاف انڈیا کو یہ بات openly بھولنی بھی چاہیے کہ western میڈیا properly اس بات کو appreciate کرتا نہیں ہے کہ انڈیا کتنا critical role نبھاتا ہے چائنہ کی اگین سٹین لینے میں محمد بن سلمان کو name کیا گیا ہے ایس سعیوطر یہاں پہ ہے سعودی ارے بیا اور اس کا ریزن کیا ہے یہ لاؤ میں ایسے changes کر دی ہیں تاکہ پر ایسے ہنا پائے تو اس لیے خود کو lawsuit legal cases سے بچانے کے لیے سعودی ارے بیا کے crown prince نے خود کو بنا لیا ہے ایک پر ایسے بھی ایسے 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 کومنٹ سیکشن میں جاؤ یہ آپ purchase کر پائیں گے course of your choice اور جو prices یہاں پر لکھے ہیں نا for example یہاں پر لکھ پاؤ ہوگے لکھ کہ 42 month کا جو course ہے یہ آپ purchase کر سکتے ہیں صرف 1900 روپے پر من دے کر یہ price pay کرنے کی آپ شکتہ بلکل نہیں ہے simply یہاں پر code use کریے PD10 اور prices گرنا start ہو جائیں گے یہ code آپ کو discount دے گا UPSC SSC need کسی بھی exam کے course میں on unacademy so use the code PD10 and save your hard-earned money so اسی note کے ساتھ یہ ہے ویڈیو کانت thank you for listening and as always god bless you all ویڈیو دیکھ رہے تھے انڈیا نے کافی اچھا رول ادا کیا کیونکہ بلکل صحیح سر پرشاند کی بات ہے کہ رشیہ کی طرف تو اپنا رول ادا نہیں کر سکتے تھے اور وہ خراب نہیں کیا جا سکتے لیکن جب چینہ کی بات آتی تو انڈیا کبھی بھی نہیں پیچھے اٹا کوئی بھی موضوع ہو یا کوئی بھی جگہ ہو جس جگہ انڈیا بھئی چڑھ جاتا بے شک جو بھی ہو جائے جہاں پر چینہ کی بات آجائے اور پاکستان کی اب تو ایک دو اور بھی ایڈ ہو گیا ترکی بھی ہو گیا کیونکہ انہوں نے پچھلے دنوں جو مدہ اٹھایا اس دن کا دیکھا ہے کہ جو انڈیا ہے وہ کافی ان کے بھی خلاف ان کی سٹیٹمنٹ آ رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ اب تین چار مل گئے ہیں تو ان کو جواب دے رہا ہیں انڈیا اچھے سے لیکن یہ ہے کہ چینہ چینہ کو دیکھیں بھئی یہ کیسے پیچھے کرتے کیونکہ ان کے دیکھا جائے تو ابھی تو ہمیں گروپوں کا بھی نہیں نام کا پتہ جس جس گروپ میں یہ شامل ہیں ایک نیا گروپ نکل جا جاتا ہے اس میں چینہ اور انڈیا ضرور ہوتا ہے باقی ہر گروپ میں چینہ اور انڈیا ان کی آپس میں دوسرے کے ساتھ ہوتی رہتی ہے مہماری اب چینہ اور انڈیا ہے اب دیکھو ان کا ریزلٹ کیا ہے کیونکہ گروپ سے بلاک اور سمرین کی ڈیل کینسل وغیرہ اب انڈیا تو ٹھیک ایکشن لے لے گا لیکن دوسری کنٹری آگے سے کچھ ان کے اگین ہوگی تو شاید تھوڑا مشکل لگ یہ لیکن یہ تھوڑا سیاتھ وہ کبھی نہیں اٹھائیں گے یہ تو بات غلط ہے آپ کی پاکستان کے اوپر ہر ٹیم ہی وہ بھئی ایک جیسی انہوں نے نظر رکھی ہوئی ہے ویسی ایک دگنی رکھیں گے ہاں ہمارے سال نظر نہیں آتا اب اتنے سٹیٹمنٹ یا کوئی کبھی دیکھ نہیں خبریں جو چینہ یہ کر رہے وہ کر رہ لیکن خیر ہو اندر خاتے چرے ہوتے نہیں سنتے ہیں دیکھتے بھی نہیں کہ پہلے تو روز کوئی چیز آئی ہوتی تھی چینہ نے یہ پاکستان کے لیے کر دیا چینہ نے یہ دے دیا لیکن اب وہ نہیں شاہد آپ نے نہ دیکھا وہ ابھی بھی دے رہے آپ بھئی نہیں دے رہے آپ کو دیکھ نیوز دیکھتے تو آپ کو پتا چاہتے ابھی کیا حال لیے کیا دیا دے یا نہ دے کیا لینا چاہتے چینہ پر قبضہ کرنا ہے یار کیا دیا بتا دو کہ میں نے نہیں بات چھوڑو آپ شاہد خبریں دیکھتے ہو گے تو آپ کو شاہد پتا بھی چال جائے گا دیکھتے ہیں یعنی دیں یا نہ دیں اس سے ہمیں کیا نہ پاس ایک مچور بندے ہیں اور مچور ملک ہی چلاتے ہیں جن کو ایک اندازہ ہو چلانے بلکل بھئی ایک ایک سٹیٹمنٹ اچھی دیتے ہیں بلکل بھئی امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند آئے تو لائک سبسکرائب ضرور کیجئے گا